بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دا کلاس فور کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے آج جو ہم اپنا ایک نیا چپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں وحی کا آغاز ٹھیک ہے اچھا وحی کیا ہوتی ہے وحی جو ہے وہ نبیوں پر نازل ہوتی تھی ٹھیک ہے اللہ تعالی جو ہے وہ وحی کے ذریعے اپنے نبیوں سے بات کرتا تھا تو آج ہم بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کب ہوا ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی پہلے جتنے نبی گزرے ہیں اللہ تعالی نے نبی دنیا میں بھیجے ہیں ان میں سے کچھ نبی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائے اور ان پر اپنی کتاب بھیجے اپنی کتاب نازل فرمائے قرآن سے پہلے کی جو کتابیں ہیں تورات زبور انجیل تین ایسی کتابیں ہیں جو کہ اللہ تعالی نے اپنے نبیوں پر وحی کے ذریعے نازل فرمائے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ چالیس سال کے قریب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک عبادت کرنے کے لیے مکہ کے قریب جبل نور کی بلندی پر غارِ حیرہ میں چلے جاتے تھے ٹھیک ہے یہ ایک غار تھا جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب میں دیکھتے ہیں اگلے دن وہی واقعہ پیش آ جاتا تھا رمضان المبارک کا مہینہ تھا پاورکت مہینہ تھا اور اقراط آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حیرہ میں عبادت میں وسروف تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقراط یعنی پڑھئے اقراط کا مطلب ہے پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں جو اللہ کا پیغام نبیوں تک لے کر آتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح تین مرتبہ پڑھنے کے لئے کہا اور تینوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا اس کے بعد تینوں مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور عرض کیا کہ اللہ کے نام سے پڑھئے اور پھر سورہ الک کی پہلی پانچ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی یعنی سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ سورہ الک کی پانچ آیات جو ہے نازل ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ الک کی پہلی پانچ آیات سنائے یہ پہلی بحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کی ذمہ داری سونتی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل کی آمد اور وحی کے نزول کے باعث ایک حیبت تاری تھی یعنی اللہ کا پیغام جب نبی تک پہنچا تو ایک کیفیت تاری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا جسم مبارک کامنے لگا اور آپ جو ہے وہ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ جو کہ ان کی زوجہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو میں کچھ دیر جو ہے وہ آرام کرنا چاہتا ہوں کچھ دیر آرام کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سملی تو آپ نے حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ سنایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ ہمیشہ سج بولتے تھے رشتداروں کے حقوق ادا کرتے تھے بے سہاروں کا سہارا بنتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور اس کے بعد جو ہے حضرت خدیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچہ زاد بھائی ورکہ بن نوفل کے پاس لے دی جو کہ تورات اور انجیل جو کہ قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے اور بد پرستی چھوڑ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو غارہ حرا کا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو کہ وحی کا پیغام لے کر نبیوں پر آتے ہیں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اترتی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت دعوت علیہ السلام پر تین کتابیں جو کہ قرآن پاک سے پہلے نازل ہوئیں تو ورقہ بن نوفل تھے جو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بھائی چچہ زاد بھائی تھے وہ بد پرستی چھوڑ چکے تھے اور وہ ان دونوں کتابوں کے بڑے عالم تھے تورات اور انجیل کے جب آپ نے ان کو یہ غارہ حرا والا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے نبیوں کے پاس آتا تھا اور وہ کہنے لگے کہ ایک آج میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ لوگ مجھے شہر سے نکال دیں گے تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں پہلے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بھی ان کی قوم نے ایسا ہی کیا تھا کیونکہ جب کوئی بھی نبی اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کے پاس لے کر آتا تھا تو وہ اس پیغام کو مانتے نہیں تھے اور نبیوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے ان کو ترہ ترہ سے تکلیفیں دیتے تھے اسی طرح سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کے تو کفار مکہ آپ کے خلاف ہو گئے تھے اور اس کے بعد آپ کو مدینہ ہجرت کی مدینہ ہجرت کرنی پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تھی تو اسی حوالے سے وہ بات کر رہے تھے کہ آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی اور انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا لیکن ایسا نہ ہو سکا اور کچھ دن کے بعد ہی جو ہے ورقہ بن نفل کا انتقال ہو گیا تو اس طرح سے جو ہے وہ وحی کی شروعات ہو گئی وحی کا آغاز ہوا اور اس کے بعد ایک آیت اور اس کے بعد مزید آیات جو ہیں اسی طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یاد کر لیتے تھے اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک جو نازل ہوتا رہا اور پھر تقریبا رمضان کے مہینے میں یہ شروع ہوا اور 23 سال کے عرصے میں یہ مکمل ہو گیا ٹھیک ہے کلاس یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا آپ لوگ اس ٹاپک کے ریڈنگ بھی کریں اور ساتھ میں اس کو سنیں بھی اور جو بھی آپ کو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کو ہم انشاءاللہ پھر کلاس میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ جزاک اللہ السلام علیکم